آج میں بہت ہی مزیدار سا سمر سپیشل ایک ڈیو ڈرنک آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں منٹ اور کیری کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے تخم ملنگا ڈال کے اس کو سرف کریں بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک کپ پودینے کے پتے یہ ہمارے گھر کا ہی پودینہ ہے دیکھیں کتنا ریفریشنگ ہے ماشاءاللہ پانچ عدد میں نے کیری لیا ہے چھدری کے سے چھیل لیا ہے ان کو بوائل کرنا ہے حضب ضرورت پانی میں ان کو ڈال لیں پودینہ بھی ساتھ ہی میں اس پہ ڈال دوں گی اور اس کو کور کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے فول کور نہیں کرنا آدھا کور کرنا ہے ورنہ پانی جو ہے وہ اس کا باہر گر جاتا ہے میڈیم کلو فلم پہ اس کو چھوڑ دینا ہے آلموسٹ ہاف آور یا فارٹی منٹس تک یہ گل جاتی ہیں اچھے طریقے سے دیکھیں یہ بہت ہی صحیح سے گل چکی ہیں ان کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے تاکہ نکالنے میں جو ہے آسانی ہو ہاتھ کے مدد سے ہم نے اس کو باقی کا پروسس کریں گے اس کو ہاتھ سے آپ نے گودہ اس کا جو ہے الگ کر لینا ہے دیکھیں گودہ الگ ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو بلینڈ کرنا ہے سو بلینڈر میں ان کو ڈال لینا ہے بلینڈر میں ڈال لینے کے بعد آپ نے پودینہ بھی بلکل ساتھ ہی ڈال دینا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے ساتھ ہی بلینڈ ہو جائے تو پدینہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا ارفریشن ڈرنک تیار ہونے والا ہے ساتھ ایک گلاس پانی کا بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس کو کور کر کے اور صحیح سے بلینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں بلینڈ ہو چکا ہے دیکھیں کتنی زبدسی تھک سی کریمی فارم میں جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے گھر پہ تیار کریں آٹیفیشل فریورز میں بزار سے لینے کا کیا فائدہ ہے گھر پہ تیار کریں اتنا مزیدار یہ بنتا ہے پانی لے لیا ہے میں نے جس میں اس کو گلایا تھا اسی پانی میں ہی ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس پانی کو ویسٹ نہیں کرنا سو اچھے طریقے سے اس کو اس میں ڈال دیں اور اچھے طریقے سے مکس بھی کر لیں تاکہ پانی میں یہ صحیح سے مکس اپ ہو جائے گا اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے مزید اس کی ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پپر پاوڈر ون ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون بینک سالٹ ایڈ کریں گے گرین پوٹ کلرنگ اس میں ایڈ کروں گی بلکل اس کو نیچرل سا لک دینے کے لیے اپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرین پوٹ کلر ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور دیکھیں کتنا زبردستہ اس کا کلر آ چکا ہے ایک اچھے والا عبال آنے تک اس کو پکا لیا اس سے زیادہ اس کو نہیں پکانا اب یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ایک مہینے کے لیے ایزیلی فریج میں رکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو بنانا کی طریقے سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہاف کپ شگر میں نے ڈال دی ہے جگ میں اس کو بنا لیتے ہیں اتنا مزیدار سا شربت تیار کرنا ہے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر کے شگر کو اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے شگر ڈیزولف ہو گئی ہے اب ہم نے جو جو سیرپ ریڈی کیا ہے وہ اس میں ہاف کپ میں اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی مکس اپ کریں گے اور تھنڈا تھنڈا اس میں پانی ڈال کے ریفریشنگ سا شربت جو ہے وہ تیار کرتے ہیں چلیں اس میں تھنڈا سا پانی جو ہے ایڈ کرتے ہیں ایک جگ اس میں میں نے پانی کا ایڈ کیا اور دیکھیں مزیدار سا ہومیٹ ہمارا پودینے اور کیری کا شربت جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہے توہ ملنگا بھی میں نے پہلے بھی گو لیا تھا اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے مزید تھنڈا ہی تھنڈا ہوتا جائے گا تو گرمی میں اس کو پیئیں گرمی دور بھگائیں ریفریش کریں اپنے سمس کو ویسے بھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے یہ پیئیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزیدہ ریزرٹس ملیں گے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا آپ کو تھینکیو اینڈ اللہ حافظ